موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامائے ناظرین آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ اللہ کی فضل کرم سے خائریاں تعافیس ہوں گے ناظرین اگرامی آج ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے عزواج مطاہرہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی بارے میں سوال نمبر ایک حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کس کی صاحب زادے تھے اور ان کے والدہ کا نام کیا تھا جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحب زادے تھے ان کے والدہ کا نام زینب بنت مزعون تھا سوال نمبر دو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی پہلے شہر کا نام کیا تھا جواب ہے حضرت خنیز بن حزیفہ صحیمی رضی اللہ عنہ سوال نمبر دو حضرت خنیز کی انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفظہ کے نکاح کے خواہیر سب سے پہلے کس سے کی تھی جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مگر انہوں نے عذر کر دیا سوال نمبر چار پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ سے کب نکاح فرمایا جواب ہے تین ہجری میں نکاح فرمایا سوال نمبر پانچ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حفظہ کو طلاق دی تھی تو حضرت جبرائیل امین نے کیا وحی لے کر نازل ہوئے جواب ہے ترجمہ آپ حفظہ سے رجوع کر لیجئے وہ بڑے روزے دار اور نمازی عورت ہے اور جنت میں آپ کی بی بی ہے چنانچہ آپ نے رجعت فرما لی سوال نمبر چھے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا اور کتنے عمر میں جواب ہے شابان کی مہینے میں پنتالیس ہجری میں ساٹھ سال کی عمر میں انتقال ہوا سوال نمبر سات ان کے نمازے جنازہ کس نے پڑھائی اور کہاں دفن کیا گیا جواب ہے مروان بن حکم نے نمازے جنازہ پڑھائی جنت الباقی میں ان کو دفن کیا گیا سوال نمبر آٹھ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی مربیات کی تعداد کیا ہے جواب ہے ساٹھ ناظرین گرامی اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچوے عزواج مطاہرہ حضرت زینب بنت خزیمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج کے لئے اتنا ہی ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر کمن کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ